کون بنے گا استاد روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں حکومت کی ترجیہات احرام مصر کی طرح ہوتی ہیں ایک اینٹ دوسری سے منسلک ایک ستون پر دوسرا پکا ہوا تعلیم اور استاد کا پیشہ دراصل سیاست، معیشہ، دفاع، مذہب، عدالت اور احتساب کی باری باری سلوں کے درمیان پھنسا چھوٹا سا پتھر ہے جن گھروں کی پڑی لکھی خواتین سکول ٹیچر ہیں جو ریٹائر ہو چکی ہیں وہ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں ان میں سے کتنی ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو بھی سکول ٹیچر دیکھنا چاہیں گی کتنے ایسے مرد استاد ہوں گے جن کا خواب ہوگا کہ ان کا بیٹا بھی ڈگری لے کر کسی سرکاری یا پرائیویٹ سکول میں ٹیچر بھرتی ہو جائے چلیں گے تو خالصتاً تحقیق طلب سوال ہو گئے ہم اپنا سوال یوں ڈیزائن کر لیتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کیا دوران تعلیم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک روز سکول ٹیچر بنیں گے یقیناً کہیں نہ کہیں کسی جامعہ میں تعلیم اور تربیت کو بطور مضمون پڑھنے والے تعلیم ان سوالوں کے جواب کھوج رہے ہوں گے لیکن کچھ جواب وہ ہیں جو ہمیں سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کے اسادزہ کے چہروں پر نظر آتے ہیں سکول ٹیچنگ ڈریم جوب ہرگز نہیں دنیا کے کسی کونے میں ہوتی ہوگی لیکن کم از کم ہمارے یہاں نہیں پرائیویٹ سکول بڑے بڑے میدان والے سرکاری ہوں یا چھوٹے چھوٹے بنگلوں میں بنے پرائیویٹ ہوں تو آئے چہروں اپنے شعبے سے تھکے ہوئے کندھوں والے اسادزہ سے بھرے پڑے ہیں شازو نادری ایسا ہو کہ کوئی ماں اپنے رب سے گڑ گڑا کر یہ التجا کرے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو پیلے پرائیویٹ سکول کا استاد بنا دے جہاں میڈل کلاسی ماں چراغ لے کر گھر بیٹی ڈاکٹر لڑکیاں ڈھوننے نکلی ہوں وہاں پرائیویٹ سکول کی آٹھ ہزار روپے مہانہ کمانے والی ٹیچر مقاملے میں پیچھے رہ جاتی ہے اس لیے پہلے یہ غلط فہمی خوش فہمی یا لاعلمی درست کر لیں کہ پاکستان میں سکول کا استاد بننا کوئی قابل رشک شعبہ ہے یہ تعلیمی قابلیت مسابقت نوکری ہنر اور پیشے کی دور میں پیچھے رہ جانے والوں کو دستیاب آخری راستہ ہے جیسے زمانے بھر کے پیشوں شعبوں سے ٹھکرائے سکول کی نوکری کو مجبوری سمجھتے ہیں ایسے ہی سرکاری محکمہ تعلیم کو واجبی نمبروں میں پاس کیے گئے گریجویشن اور ٹیچرز ٹریننگ یافتہ درمیانی عمر کے مرد و خواتین درکار ہوتے ہیں جو پورا ماس سکول ریجسٹر پہ حاضر ہو سکیں اور جماعت کے ایک کونے پہ ٹنگے تختہ سیاہ کو چاک سے سفید کرنے کا ہنر جانتے ہوں یہ بیچاری اسازہ آہ کریں فریاد کریں یا بھوک ہڑتال کی تڑی لگائیں کسی کو زیادہ فرق نہیں پڑتا اپنی نوکری بچانے تنخواہ بڑھانے یا کانٹریکٹ مستقل کرانے کا مطالبہ لے کر سڑکوں پہ نکلیں کوئی ان کی نہیں سنتا ہم میڈیا والے تو پھر بڑی طاقت رکھتے ہیں کیمرے مائک لہراتے ہوئے چار نارے لگائیں تو اپنے بھائی بندھی کوریج کو نکل آتے ہیں پیچرز کے بارے میں یہ کہہ کر بات ٹال دی جاتی ہے کہ ان کی تو کلاس کے بچے نہیں سنتے حکومت کیا سنے گی انہیں جانتا بھی کہونے اپنے سکول کا عملہ پڑھنے والے چھوٹے بچوں کے والدیں جن میں زیادہ ترمائیں دو چار محلے والے اور بس کہیں کسی کاؤنٹر پہ لکھا دیکھا کہ لائن لگی ہو تو استاد کو پہلے موقع دیں ٹرین جہاز میٹرو بسوں وغیرہ پر کبھی سنا کہ استاد سفر آدھے کی رائے میں کریں ہر نیلے پیلے دن پہ کپڑے لٹے کی سیل لگانے والوں نے کیا کبھی اشتہار دیا کہ استاد خصوصی ڈسکاؤنٹ پائیں سیاست کے سپر سٹارز کو کبھی اپنے سکول کے اسازہ کو کریڈٹ دیتے ان کے سامنے سر جگائے کھڑا دیکھا اسازہ کے ریٹائرمنٹ پلان میں کتنی ذریعہ ارازی رکھی گئی ہیں کتنی ہاؤسنگ سکیمیں اسازہ کے لئے کم نرخوں پر لانچویں سرکار کی جانب سے نوازنا تو دور کی بعد استاد کو کم مارک اپ پہ قضی دینے کا کوئی اعلان کوئی پلان حکومت کی ترجیہات احرام مصر کی طرح ہوتی ہیں ایک دوسری سے منسلک ایک ستون پہ دوسرا ٹکا ہوا تعلیم اور استاد کا پیشہ دراصل سیاست، معیشت، دفاع، مذہب، عدالت اور احتساب کی بھاری بھاری سلوں کے درمیان فسا چھوٹا سا پتھر ہے کوئی حکومت ایسی نہیں جس نے اسازہ کو ستایا ہو اور اسے گھر جانا پڑے یہ غریب کمیٹیاں ڈال ڈال کر حسرتوں کا پیٹ بھرنے والے ٹیچرز کہاں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ چوک چوراہوں پہ آئیں اور اپنی سی منوالیں یہ کام اسازہ کے بس کا نہیں بلکہ اصلی استادوں کا ہے اقوام متحدہ کا تعلیم پر عالمی کمیشن کہتا ہے تبدیلی کے اصل ایجنٹ استاد ہوتے ہیں یہاں استاد کا استعمال تنزیہ یا پھر سیاسی نہیں بلکہ مراج سکولوں میں پڑھانے والا عملہ ہے ہمارے یہاں استاد نساب تعلیم کا سٹرکچر سب ہی فیلحال تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہمارے عزیز سکول ٹیچنگ کے شعبے میں گلشتہ کئی برسوں سے وابستہ بشرا خدایار کو میں نے یہ تحریر سنائی تو انہوں نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ آج تک ان کے کسی طالبیل میں یہ خواہش ظاہر نہیں کی کہ وہ سکول ٹیچر بننا چاہتا ہے